بسم اللہ الرحمن الرحیم انعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوو صفوفکم فإنہ تصویت صفوف من اقامت الصلاة متفقن علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے خادم رسول حضرت انعنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی اور درست کیا کرو اس لیے کہ صفوں کی درستگی اور صفوں کو سیدھی رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرِ تحریمہ کہنے سے پہلے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ اعلان کرتے تراسو وعتدلو لوگوں خوب مل مل کر کھڑے ہو جاؤ اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نماز میں صفوں کا درست کرنا بہت ضروری ہے بہت سارے لوگ صفوں کی درستگی کا خیال نہیں کرتے ہیں صفوں کو درست کرنا اتنا اہم ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صفوں کو اس قدر درست کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے صفوں کے درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جس قالین پر کھڑے ہوتے ہیں یا مسلے پر یا چٹائی پر اس کا آخری حصہ جو ہوتا ہے اس پر اپنی ایڑی کا آخری حصہ رکھیں اپنے بغل والے ساتھی کے ساتھ اپنے پیر ملائیں اور اپنے کندھا ملائیں کوشش یہ کریں کہ ہمارے پیر ہمارے کندھوں کے برابر ہوں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ پیر بہت زیادہ پھیلا لیتے ہیں پیر بہت زیادہ پھیلانے کی صورت میں کندھے نہیں ملتے ہیں اور بہت سارے لوگ کندھے تو ملا لیتے ہیں لیکن پیر سمیٹ لیتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے اگر آپ اپنے ساتھی کے پیر سے پیر اور کندھے سے کندھا ملائیں گے تو صف مل کر بھی کھڑے ہوں گے اور آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے یہ صفوں کی درستگی کا سب سے بہتر طریقہ ہے جب بھی آپ صف میں کھڑے ہوں اپنی ایڑی حسیر کے یا کالین کے آخری حصے پر رکھیں اپنے بغل والے ساتھی کے ساتھ پیر سے پیر ملائیں کندھے سے کندھا ملائیں اور خوب مل کر کھڑے ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صفوں کو درست کرنے کی توفیق نائت فرمائے سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق نائت فرمائے بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پہ ہو ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمت کا یا ارحم الرحیمین آمین